اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد ساری تعریفیں اور بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس نے بے شمار انام و اکرام سے نوازا اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کا سلیقہ سکھلایا راستہ دکھلایا محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اور ان کے بندے ہیں دوسرا رکن جو اسلام کا ہے وہ نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے اور حج ہے جو مہینہ آ گیا ہے حج کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا قصد کرنا مخصوص صفت کے ساتھ مخصوص وقت میں محترم بھائیو اس کے بہت زیادہ فائدہ ہے اگر آپ غور کریں حج کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ سبق ملتا ہے جب حاجی لوگ احرام پہنتے ہیں اس وقت اس کی نیت خالص ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں مال کے ساتھ بدن کے ساتھ اور پریشانیاں آتی ہیں مشکت جھیلتے ہیں اس سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اس راستے میں صبر کرنا چاہیے یعنی اگر زندگی میں کوئی پریشانی آئے کوئی مصیبت آئے اللہ کے راستے میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یا اللہ کی عبادت کرنے کے لئے تو ہم اس پر صبر سے کامل ہیں اور ہم اس کے اندر صبر کریں دوسری چیز جب حاجی لوگ تلبیہ پکارتے ہیں آپ اس تلبیہ کے اندر غور کریں کہ ہم کیا کہتے ہیں حاجی لوگ کیا پکارتے ہیں یعنی اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی اور ساری قدرت اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس سے بڑا کوئی نہیں ساری دنیا کو وہی چلاتا ہے ساری طاقتیں انہی کے پاس ہیں محترم بھائیو یعنی ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے محترم بھائیو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عرفہ کی اندر جب حاجی لوگ عقوف کرتے ہیں جب وہاں ٹھہرتے ہیں دیکھیں کہ سب ایک ہی رنگ میں ہیں سب وہاں پہ ایک ہی عمل کر رہے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے چاہے وہ کالے ہوں یا گورے ہوں طاقتور ہو یا کمزور ہو اسلام کے اندر سب برابر ہیں صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت ہیں ورنہ نہ رنگ کی وجہ سے نہ نسل کی وجہ سے نہ ملک کی وجہ سے یعنی کسی بھی وجہ سے کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے محترم بھائیو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حج یہ حج کے کیا شرط ہیں سب سے پہلی شرط اسلام یعنی مسلمان ہونا غیر مسلموں پر حج یہ فرض نہیں ہے صرف مسلمان پر فرج دوسرا عاقل ہونا عقل کا ہونا یعنی اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے مجنوع ہے یا بچہ ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلب و عنصلاس یعنی تین ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر سے قلم اٹھا لی گئی ہے یعنی وہ اگر کچھ کرے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا اس میں سے پاگل بھی ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتا بچہ ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتا ایسے ہی بالغ یعنی جو بالغ ہے اس کے اوپر حج فرض ہے اگر بچہ ہے تو اس کا حج وہ فرض نہیں ہے بلکہ تتوعن ہوگا ایسے ہی آزاد یعنی حریت اگر کوئی غلام ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے ایسے ہی استطاعت یعنی طاقت کا ہونا بدنی طاقت کا بھی ہونا مالی طاقت کا بھی ہونا اگر دونوں طاقت ہے تب اس کے اوپر حج فرض ہے اور اگر نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے یعنی اگر بدنی طاقت نہیں ہے یا مالی طاقت نہیں ہے دونوں میں سے کوئی ایک طاقت نہیں ہے تو پھر حج اس کے اوپر فرض نہیں ہے ایسے ہی اگر عورت ہے تو اس کے لیے محرم کا بھی ہونا شرط ہے حد کے چار ارکان ہیں سب سے پہلا احرام پہننا بگر احرام کے حج نہیں ہو سکتا دوسرا عرفہ کے اندر وقوف کرنا تیسرا توافع افاظہ کرنا جس کو ہم توافع زیارت بھی کہتے ہیں ایسے ہی چونتی شرط سعی کرنا صفا مروہ کی سعی کرنا یہ چار ارکان ہیں یعنی احرام پہننا عرفہ میں وقوف کرنا توافع افاظہ کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا ایسے ہی سات واجبات ہیں سب سے پہلا کیا ہے کہ مقات سے احرام پہننا یہ واجبات میں سے آتا ہے عرفہ میں غروب آفتاب تک ٹھہرنا یہ واجبات میں سے آتا ہے تیسری چیز مزدلفہ کے اندر مبید کرنا مزدلفہ کے اندر رات گزارنا چونتھا واجبات میں سے کیا آتا ہے کہ منہ کے اندر ایہا میں تشریق میں مبید کرنا اور اس کے بعد پانچواں جو ہے ترتیب سے رمی جمار کرنا اور چھٹھا حلق یا تخصیر کرنا اور ایسے ہی عورت اگر ہے تو وہ حلق نہیں کرائے گی بلکہ اپنے بال کو تھوڑا سا کاٹ لے گی ایک انچ کے برابر یا اس طرح اور ساتھوہ کیا ہے کہ تواف ودع کرنا جس کو ہم آخری تواف کہتے ہیں یعنی جاتے وقت تک اور ایسے ہی حج تمتو اور حج کران کرنے والوں کے لئے حدی زبہ کرنا ہے رکن اگر چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا یعنی رکن یہ چار جو رکن میں نے بتایا ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا اور اگر واجبات چھوٹ جائے جو حج کے واجبات میں نے گنایا ہیں ساتھ اگر وہ چھوٹ جائے تو حج ہو جائے گا مگر اس کو دم دینا پڑے گا اور اگر سنت چھوٹ جائے تو اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے محترم بھائیو یہ حج کے ارکان اور واجبات اور یہ شرطیں تھی ایسے ہی آپ دیکھیں کہ حج عام طور سے جو کرتے ہیں وہ حج تمتو کرتے ہیں لیکن حج کی تین قسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تمتو یعنی جب مقات سے احرام بانتا ہے تو وہ پہلے عمرے کا احرام بانتے گا پھر آرتاری کو وہ حج کا احرام بانتے گا ایسے ہی اگر حج قرآن کرتا ہے تو وہ مقات سے عمرہ اور حج دونوں کا احرام بانتے گا اور اس طرح کہے گا کہ لبیک عمرتن و حجن اور اپنے احرامی کے حالت میں وہ رہے گا حج افراد یہ ہے کہ جو حاجی حج افراد کی نیت کریں گے وہ مقات سے احرام پہن کر کے اس طرح نیت کریں گے کہ لبیک حجن یعنی صرف وہ حجی کا احرام بانتے گا محترم بھائیو تو یہ مختصر سے تھی حج کے متعلق حج کے ارکان شروط کے متعلق انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حج کرنے کی استطاعت عطا فرمائے آمین و آخر الدوانا عن الحمدللہ رب العالمین